ہم پنجاب ہاؤس خالی قرار رہے ہیں وہاں آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بڑے بڑے انگریزوں کے محل جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے اور چوتھی یونیورسٹی جس دن ایم ون بنی ریلوے میرا چین سے مائدہ ہو چکا ہے جس طرح کرونا وائرس نے انہوں نے دو دو دن میں ہسپیٹل بنائے انشاءاللہ ریلوے یونیورسٹی بھی ایک سال کے اندر اندر تعمیر ہوگی اور اس کی زمین پاکستان ریلوے دے گی ایک وہ وقت تھا ہم پاکستان میں کوئی ستائیس میں نمبر پہ تھے فیمیل ایڈوکیشن میں اور انگریز نے ڈھوک جس کو ہم آج ڈھوک کہتے ہیں ڈھوک کا لفظ اس لیے بنایا کہ وہ ڈھوک سے لیبر ڈینٹر پینٹر مکینک موچی درزی دھوبی نائی یہ سپلائی لائن ریلوے کی لیتے تھے اور میں نے اپنے آپ سے ایک دن احد کیا اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ جب میں کالج میں تھا تو میں کہتا تھا اس ڈھوک کو میں کالج بناوں گا لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے اسی ڈھوک رتہ میں میں نے تاریخی کالج اور سکول بنایا اسی ڈھوک علائی بخش میں ڈھوک نجو میں ڈھوک رتہ امرال میں آج زیادہ تر کالج آپ کو ڈھوک میں نظر آئیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میں پاوش ایریا میں بعد میں آیا پہلے میں نے پسماندہ اس شہر کے علاقوں میں تعلیم پھلانے کا فیصلہ کیا ہم ستائیسویں نمبر سے آج پاکستان میں ہماری فیمیل ایجوکیشن نمبر ون ہے الحمدللہ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ جس دن میرے شہر کے رکشہ ڈرائور کی دو بیٹیوں نے سی ایس ایس میں پاس کیا اور ایک نے سی ایس ایس سے ٹاپ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک رکشہ ڈرائور کی بیٹی بھی راول پنڈی میں سی ایس ایس میں ٹاپ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے گھر کے سامنے ڈھوک رتا میں ایک کالج ہے اب میں دو نرسنگ کالجز بنانے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا میں نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں جوب بھی کریں گھروں میں نہ بیٹھی رہیں اور بھتر چوہتر سال ہو گئے ہیں ہمارے کینٹونمنٹ میں کوئی سیولین کالج نہیں تھا اسی سال میں ہم نے کالج مکمل کیا ہے اس کیابنٹ میٹنگ میں اس کی اپروول ہو جائے گی اسی مہینے میں وہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا اور اسی مہینے میں داخلے ہوں گے اس کالج میں یہ سٹیشن روڈ پر چودہ سال پہلے میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی لیکن لوگ نلکے نالیوں گلیوں راشد شفیق صاحب بھی زیادہ زور سڑکوں اور گلیوں پہ دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ہسپتال پہ زور دیں کالجز پہ زور دیں ابھی ہم نے ماں بچہ ہاسپٹل اسی سال مکمل ہو جائے گا یہ پہلے دو سو بیس بیٹ کا اور پھر چار سو چالیس بیٹ کا چودہ آپریشن ٹھیٹر اس میں بنا رہے ہیں تاکہ سن دھرے ہیں تاکہ راولپنڈی کی مائیں راولپنڈی کی بہنیں بیٹیاں اس ماں اور بچہ ہاسپٹل میں جس میں چودہ آپریشن موڈرن موسٹ موڈرن آپریشن ٹھیٹر بنانے جا رہے ہیں سہولت سے اپنی ولادت بچوں کی ولادت سے گزر سکے اور یہ سارا کام ایک بے اولاد آدمی نے کیا ہے کیونکہ آپ میری اولاد ہیں آپ میری بیٹی ہیں دو کالج رحیمہ باد میں ایک اور دوسرا خیابان والا بھی کیس لگا ہوا ہے شاید کوٹ میں مجھے خود اپیر ہونا پڑے جیسے آلیہ بہن نے کہا یہاں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ کام کم کرتا ہے اتنی رکاوٹیں ایک فائل سے دوسرے دفتر میں فائل لے جانے کے لیے ریلوے میں بھی یہ ہوتا ہے ریلوے میں بھی ایک ہمارا ہیڈ پورٹر ہے ایک دفتر سے نہیں ایک چھت کے نیچے دوسرے افسر کے پاس فائل جاتے جاتے ایک ایک مہینہ لگا لیتی ہے کیونکہ لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آرام کی تنخواہ لیں لوگ چاہتے ہیں کہ مزے سے رہیں اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو محنت سب سے اولین راستہ ہے اور محنت کرنے والے لوگ موت کے مو سے کامیابی کو چھین لیا کر دیں اور مجھے خوشی ہے کہ اس یونیورسٹی میں اب میری تین ہزار بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس شہر میں کتنا کہرام تھا کہ ایک ہی کالج تھا آپ کا بھی کالج اس وقت موجود تھا ایک وقار انساء تھا وقار انساء کو بھی ہم نے کتنے کروڑ دیا پانچ کروڑ رپیہ اس مہینے ہم نے وقار انساء کو بھی دیا تاکہ اس کو بھی اور میں آلیہ صاحبہ سے کہوں گا ہماری آئی ٹی یونیورسٹی اس بجٹ میں امید ہے رکھ دی جائے گی اور اسی سال میں اس کا افتتہ ہوگا لیکن اس یونیورسٹی کو دوسرے کالجوں کو بھی اٹیش ہونے کی اجازت دیں تاکہ لڑکیوں کو امید ہو آسرہ آئے کہ سات کالج سے نکل کے ہم اس یونیورسٹی میں آ جائیں گے انشاءاللہ دالہ آپ کو تین بلین بھی ملیں گے کیونکہ تعلیم پہ خرچ کرنا سب سے بہترین انویسمنٹ ہے ہمارے شہر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا میں پھر کہتا ہوں ہمارے شہر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے جس کی بیٹی پڑی لکھی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک نرسنگ کالیش تو ابھی شروع ہو جائے بلکہ وہ تقریباً نوے فیصد ہم نے مکمل کر لیا ہے دوسرے کا ہمارے پاس پرانی بیلڈنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پیسے آئیں اور میں تمام یونیورسٹی کے سٹاف کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم نے ٹیک آور سرمنی کرنی ہے اسی کسی دن اس منگل کو انشاءاللہ کیبنٹ سے پاس ہو جائے گا آپ سب کو دعوت ہے کیونکہ یہ پہلا کالیش ہے جس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی ہے خود میں نے خود میں نے اس کا سارا انٹیریئر کیا ہے خود میں نے اس کا پلین اور اس کی سارے آٹوگرافی اور گرافک سارے خود بنائے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں تو یہ کہا جائے کہ میں علم دوست شخصا جو اس دنیا سے چلا گیا موسیقی